کرونا کے باعث پاپ فرانسز نے ایسٹر پر پہلی مردبہ ویڈیو لنکھ خطاب کیا اور دنیا میں جلد خوشحالی کی نویز سنائی ہے جبکہ ملکہ برطانیہ نے ایسٹر پر لوگوں کو دوری اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے کرونا وائرس کے پھیلاو کے پیشن ازر لوگ ڈاؤن کے باعث دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار سادگی سے بنا رہی ہے ویڈیگن سیٹی میں ایسٹر کی تقریب کے موقع پر پاپ فرانسز نے شرکت کی جبکہ کرونا وائرس کے پیشن ازر تقریب میں عوام کو مدو نہیں کیا گیا تھا ویڈیگن سیٹی میں کیتھولک مسیحوں کی روحانی پیشوہ پاپ فرانسز نے سین پیٹرز میں خصوصی سروس سے خطاب کیا اور کہا کہ کرونا وائرس سے متاثر دنیا میں جلد دوبارہ خوشحالی آئے گی کیتھولک مسیحوں کی بڑی تعداد نے پاپ فرانسز کا یہ خطاب ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھا اور سنا بھی جبکہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ویڈیگن سے ایسٹر تقریب کی لائف شریمنگ کی گئی ہو برطانیہ کی ملکہ الیزبت نے ایسٹر تہوار کے موقع پر اپنے پیغام میں کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کی اہمیت پر زور دیا ہے انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ دور رہ کر ہم ایک دوسرے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں دوسری جانب برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے سے اظہار جکشہتی کے لیے برطانوی شہریوں نے ایسٹر ایگز اتیا کیے جبکہ امریکہ کی آٹھ ریاستوں میں مذہبی تنظیموں کو گھروں سے باہر ضروری سرویسز کی اجازت دی گئی ہے موسیقی